مولا ہاں پاس تیرے درسا دنیا میں در کھاں مولا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبينا والشفیع ظنوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی علا محمد وعالی محمد وعلا احل بيته الطیبین الطاهرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین فلعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین امین يا احكم الحاكمین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صلوات بر محمد وعالی محمد حضرین مجلس عزاداران عبا عبداللہ الحسین کل کی بہترین سماعتوں پر اکتفا کرتے ہوئے منزل بیان کو دوسری منزل میں پہنچانا ہے وہ کہ کل آیت مختلف تھی لیکن کل جہاں تک بات کو پہنچایا تھا تھوڑی دیر اس آیت کے آخری ٹکڑے پر گفتگو کر کے آج مزید معرفت اہل بیت کے حوالے سے آپ کے اذہانِ آلیہ کو چند باتیں حدیع کرنی ہیں آپ کے اذہان متوجہ ہیں کہ کل آیت سلوات پر چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور مقامِ محمد و آلِ محمد پر کچھ روشنی ڈالی تھی بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اس کا ترجمہ جو اکثر بھولے بھالے مسلمانوں کو بے وقوف بنا دیا جاتا ہے اور فضائلِ اہلِ بیت میں ڈنڈی مار دی جاتی ہے وہ یہ کہ اور سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے یہاں سلام ترجمہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اگر سلام ترجمہ ہوگا تو پھر اللہ کو اس فعل میں شامل ہونا چاہیے تھا اور خدا نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا ہے لہٰذا یہاں سلام ترجمہ نہیں ہے ترجمہ وہ ہوگا کہ جو خود خدا یہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتا یعنی یہ کہ اپنے پورے وجود کو سرندر کر دو سبمٹ کر دو محمد والے محمد کے حوالے کر دو اس لیے کہ وہ واجب الاطاعت ہیں اب اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا واجب الاطاعت لہذا اللہ اس ٹکڑے میں اپنے کو شامل نہیں کرتا ہے اور اہلِ بیت جب واجب الاطاعت ہیں تو اسی لیے ہیں کہ وہ معصوم بھی ہیں اور باحیات بھی ہیں یہ کل تک یہاں تک بات آپ کے ازہانِ علیہ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی تھی پانچ دس منٹ ایک گوشے کے اوپر گفتگو کرنا ہے جو کہ ایک اکیدیمک گفتگو ہے اور پھر انشاءاللہ جس آیت کو سرنے میں کلام بنایا اس پر چند باتیں پیش کروں گا آپ دیکھیں کہ جب سب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اہلِ بیت سے افضل کوئی نہیں ہے اور میرا مخاطبہ جو ہے اس وقت ان محبان اہلِ بیت سے ہے کہ جو شیعہ اسنا عشری تو نہیں ہیں مگر وہ اہلِ بیت کی محبت رکھتے ہیں اہلِ بیت کو چاہتے ہیں اہلِ بیت کے فضائل پڑھتے ہیں ان کی منقبت پڑھتے ہیں ان کے عشق کے چرچے ہوتے ہیں یہ پانچ منٹ اگر کسی طریقے سے یہ کلپ ان تک پہنچ جائے اور یہ ایک درد ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ جہاں آپ اس درجے تک آ گئے ہیں کہ آپ نے اہلِ بیت کو ماننا شروع کر دیا ہے اہلِ بیت کی فضیلت کا آپ اعتراف اپنی زبان سے خود کر رہے ہیں ماشاءاللہ منقبت کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں اور فضائل بھی پڑھے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ خوب اہلِ بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تمام ایسے اہلِ سنت علماء اور تمام ایسے لوگ جو اہلِ بیت کی محبت کو بیان کر رہے ہیں اور ان کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں لائقِ سلام ہیں لائقِ مبارک بات ہیں لیکن جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہے نہ ان سے زیادہ کوئی علم میں آگے ہے نہ ان سے زیادہ کوئی فضیلتوں میں آگے ہے نہ ان سے زیادہ کوئی شریعت کا علم رکھتا ہے نہ ان سے زیادہ کوئی اہل قرآن ہے نہ ان سے زیادہ کوئی کائنات کے راز سے واقف ہے نہ ان سے زیادہ کوئی سنت رسول خدا پر عمل پیرا ہے تو جب اتنا آپ اعتراف کر لیتے ہیں تو اب گزارش یہ ہے تشیع کی کہ جب آپ اس منزل تک آ گئے ہیں تو اس پر ٹھہر مجھ جائیے بلکہ اس نہج پر آنے کے بعد چند قدم اور آگے بڑھائیے در مدینہ العلم سے دعا مانگیے وسیلہ بنائیے ان کو تاکہ سفر ارتقاء اور سفر عشق جو ہے وہ رکنے نہ پائے اس لیے کہ منزل یہ نہیں ہے کہ بس ان کے فضائل کا اعتراف کر لیا جائے منزل یہ ہے کہ ان کو واجب الاطاعت مان کر دین بھی ان سے لیا جائے عقیدہ بھی ان سے لیا جائے شریعت بھی ان سے لی جائے طریقت بھی ان سے لی جائے سفر بھی ان کے ساتھ کیا جائے وسیلہ بھی ان کو بنایا جائے اور کسی غیر کی طرف رخ نہ کیا جائے اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَّبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَا ہر ایک سے رخ حیات کو پھیر کر اپنے مو کو خدا کی طرف گامزن رکھئے تو اب اس کائنات میں جو وجہ اللہ ہو جسے علی ابن عبی طالب کہتے ہیں اس کی طرف رخ حیات کو مور دو ورنہ فضائل کے اعتراف تو ایک ادنا منزل ہے بھئی علی محتاج نہیں ہے کہ تمہیں اعتراف کرو تو وہ بلند ہو جائے یہ زوات مقدسہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ذرا سا کمال ہے وہ ان باکمالوں کی تاریز کیے بغیر رہ نہیں سکتے تو یہ آپ کو اگر اپنے اندر کوئی وزن پانا ہو وزن محسوس کرنا ہو اور پیدا کرنا ہو تو آئیے ان باکمال لوگوں کے در پہ لیکن گزارش یہ ہے کہ اسی پر رکھ مت جائیں اس لیے کہ ان کی اصل محبت یہ ہے کہ یہ محبت دل و جاں میں اتر کے عمل کے قالب میں ڈھلتی ہوئی نظر آئے فقط زبان سے نہ ہونے پائے بلکہ اب جو بھی اہلِ بیت کا غیر ہے اور جب آپ نے خود یہ اعتراف کیا کہ ان سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے تو اب یہ ایک یونیورسل فارمیلہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی طرف نہیں جایا جاتا تو جب مولا کائنات سے زیادہ امتِ محمدی میں کوئی جسی بھی ڈائمنشن اور انگل میں افضل نہیں ہے تو اس افضل انسانِ کامل کو چھوڑ کر کسی مفضول کی طرف جانا جو بابِ خلافت کی پہلی منزل میں یہ کہتا ہوا نظر آیا اور تاریخ نے اس کو نوٹ کیا کہ اے لوگوں مجھ پر بھی ایک شیطان غالب ہے جب میں تیڑا ہو جاؤں تو مجھ کو سیدھا کر دینا مجھے مرہوم کے اس جملے پہ کوئی افسوس نہیں ہے افسوس اس امت پر ہے جو خلیفہ کو سیدھا بھی کر رہی تھی خلیفہ بھی مانتی چلی جا رہی تھی سلاوات محمد و آل محمد پر اس میں تو کوئی تنس تو نہیں ہے نا اس میں پیور اکیرمِ گفتگو ہے کہ جب اہلِ بیت کو قبول کر لیا ہے تو پھر ان کے علاوہ یعنی حد یہ ہے کہ جو ان کے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں وہ بھی ڈراؤپ آؤٹ ہیں فارغ نہیں ہیں دو سال پڑھنے والا فارغ نہیں ہوتا ہے اور یہی وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نعمان حلاق ہو گیا ہوتا بھئی قبلہ موجود ہیں یہ بھی جو ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے اور ماشاءاللہ درس و تدریس کے اس سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ حقیر بھی کچھ حدبت جانتا ہے پڑھا لیتا ہے اگر میرا کوئی سٹوڈنٹ سال بھر کلاس میں آنے کے بعد میرے ہی مقابلے ایک بورڈ لگا کے ٹانگ دے کہ آج سے میں بھی قابل ہوں میں بھی درس و تدریس دوں گا تو کتنی بڑی یہ عجب یہ جسارت نہیں تو کیا ہے ارے خود اعتراف بھی کرتے ہو کہ یہ نہ ہوتے تو نعمان حلاق ہو گیا ہوتا بھئی اس حلاقت سے یاد آیا کہ جس کو آئیڈیل بنایا وہ بھی یہی کہا کرتے تھے سلوات محمد و آل محمد پر تو اہلِ بیعت کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر رک نہ جائیں کہ بس اعتراف فضائل نہیں یہ اپنوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے کہ جب اہلِ بیعت کو قبول کر لیا ہے اور یسلمو تسلیمہ کی منزل ہے تو پھر کمپلیٹلی سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو اب چوہو چرہ کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ جن کو آپ اپنا نام عامال جن کے حوالے کرنے جا رہے ہیں وہ معتبر ترین وسائط اور وسیلے ہیں اللہ کی طرف سے اور یہی تو وہ ہے کہ جو سراتِ مستقیم پر آپ کو لے کے اللہ تک پہنچا دیں گے وہ ایک جملہ کہ کے بعد کو جو ہے نئے رخ پر لے آؤں سراتِ مستقیم پر آنا کمال ومال نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی کوئی کیا کہتے ہیں اچیومنٹ نہیں ہے کہ ہم سراتِ مستقیم پر آگئے یہ الگ بات ہے کہ آج تک جو ہے وہ دعا یہی ہو رہی ہے کہ دکھا دے سراتِ مستقیم پروردگار ہدایت کر دے اس کی طرف بھئی ظاہر زی بات ہے کہ سراتِ مستقیم جو ہے وہ غدیر ہی سے تو ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی تو غدیر تک آپ کو آنا پڑے گا مگر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاید نوجوانوں کے لیے کوئی نئی بات ہو بزرگ بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں تعیید کریں گے سراتِ مستقیم پر آنا کمال نہیں ہے نہ سراتِ مستقیم پر پہنچ جانا جو ہے وہ نجات ہے نجات کے لیے کافی ہے ہرگز نہیں ہے اس لیے کہ جو سب سے بڑا راہزن ہے نا جسے ابلیس کہا جاتا ہے وہ اسی سراتِ مستقیم پر بیٹھا رہتا ہے بھئی قرآن شاہد ہے اس نے کہا تھا کہ میں اے پروردگار فبعزتِ کا تیرے عزت کی قسم تیرے مرتبے کی قسم تیرے جمال اور جلال کی قسم میں تیرے سراتِ مستقیم پر جم کے بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو ہر طرف سے بہکاؤں گا اب مجھے انصاف سے بتائیں ایک باہر سے اتنی بڑی طاقت جو وسوسہ پیدا کرے ایک نفس انسانی کے اندر نفس امارہ جو ادھر سے کمک لگائے اور گناہ کی طرف اُبھارے دو طاقتیں مضبوط جو انسان کو گناہ کی طرف زلالت کی طرف گمراہی کی طرف اُبھارے اور بچانے والی خالی اندر قوتِ آسمہ یا نفسِ لووامہ جو اس سے لڑائی کرے باہر ابلیس موجود ہے جو سراتِ مستقیم سے لَعُوْ وَيَنَّهُمْ اغوا کر لے گا مومنین کو مسلمین کو تو عدلِ خدا پہ حرف آتا ہے اندر دو بہکانے والی طاقتیں باہر ایک پروردگار تیرے عدل پہ حرف آتا ہے جب اندر ایک بہکانے والی اور ایک سمحلنے والی اور باہر اتنی خطرناک ابلیس جیسی طاقت جو یومِ یبعصون تک باقی رہے گی تو مسلمانوں کم اشکم اتنا تو عقیدہ مانو کہ کوئی ابلیس بھر طاقتور ہونا چاہیے جو جب کبھی ابلیس مومنوں کو بہکائے تو ادھر سے الہی طاقت تب بن کر مومنین کو بچاتا ہوا سراتِ مستقیم سے آگے لے جائے اب مانو یا نہ مانو اگر ابلیس کی حیات کا اقرار کرتے ہو تو کسی حجت کی بھی حیات کا اقرار کرو سلامات محمد و آل محمد پر ہر دور میں ایک حجت کا ہونا ضروری ہے جو ابلیس کے چنگل سے اور اس کے مکر و فریب و ہیلے سے بچا کر انسانوں کو اللہ تک لے جائے اور اس سراتِ مستقیم کے خطرات سے واقف ہو وہ کیا بچائے گا جو خود خیرات سراتِ مستقیم کا شکار ہو چکا ہو وحی بچا سکتا ہے اور امت کو اس کی مطلوب اور حدف تک لے جا سکتا ہے جو حادی بھی ہو اور مہدی بھی ہو وہ نہیں بچا سکتا کہ جو ظال بھی ہو مزل بھی ہو سلوات محمد و آل محمد پر تو عزیزانِ محترم یہ چند جملے تھے کہ اہلِ بیتِ اتحار کو فقط فضائل کا اعتراف کافی نہیں ہے بلکہ یہ کشتی نجات ہیں یہ عملی طور پر آپ کو اپنے اس محبت کو ثابت کرنا پڑے گا فقہ ان سے لینا پڑے گا اصول ان سے لینا ہوگا اقائد ان سے لینا ہوگا دین ان سے لینا ہوگا شریعت ان سے لینا ہوگا احکام ان سے لینا ہوگا سیرت ان سے لینی ہوگی نبوت کے تمام اثرار ان سے لینے ہوں گے رسول خدا کی سنت ان سے لینے ہوگی ان کے علاوہ کسی اور کے یہاں گئے تو بڑے خطریں ہیں بہت انسرٹینٹی ہے بڑے ڈاؤٹس ہیں بڑے قیاسات ہیں جہاں علم الیقین و حق الیقین پایا جاتا وہ یہی بندگان خدا ہیں کہ جن کی منزل یہ ہے کہ ما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ ان کی مشیط اللہ کی مشیط بن جاتی ہے اور خدا کی مشیط ان کی مشیط بن جایا کرتی ہے ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد تو عزیز آن محترم یہ چند جملے تھے بہرحال میں اپنے مقصد پہ آ جاؤں کہ جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنمہ کلام کے طور پر منتخب کیا آج چند باتیں فضائل اہل بیت کے حوالے سے اور بعض نئے رخ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی غور و فکر ہے جیسے کل میں نے کہا تھا کہ بڑی عقلی دلائل ہیں اہل بیت کے فضائل کے لیے ہوا ہوای کی باتی نہیں ہوتی نہ سنی سنائی گفتگو ہوتی ہے یہاں عقل ہے براہین ہیں ریشنل آرگیومنٹس ہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن رحمان جس نے تعلیم قرآن دی پھر انسان پیدا کیا خلق الانسان علمہ البیان اور اس کو بولنے کی اور بیان کرنے کی طاقت دے دی اس کو علم دے دیا سوال یہ ہے کہ جو قائدہ ہے عقلی قائدہ ہے یونیورسل قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ظرف ہو پھر اسے کچھ دیا جائے پہلے ریسیور ہو پھر وہ ریسیف کرے پہلے برطن ہو پھر اس میں کچھ ڈالا جائے لگر یہاں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے تعلیم پہلے ہے خلقت بعد میں ہے عجب آیت ہے یہ کون ہے جو قاریان قرآن ہے حفاظ قرآن ہے اہل القرآن ہے وہی سمجھا دیں کہ یہ کون سا واقعہ ہے کہاں کی بات ہے کہ تعلیم پہلے دی جائے پیدا بعد میں کیا جائے تو اصلاً یہ تعلیم گئی کہاں جب ریسیور موجود نہیں تھا سوچنے کی بات ہے نا علم القرآن وہ بھی القرآن ہے پورا کا پورا قرآن جو قرآن کا اسنس ہے جو اصل کتاب ہے اس کو حوالے کیا اس کی تعلیم دی کس کو دی وہ تھا کہاں جو تعلیم دیا آپ نے اس لیے کہ وہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خلق الانسان اور الانسان پھر ایک خاص انسان اس کو بعد میں پیدا کیا جو بعد میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ تعلیم تو ہوا میں چلی گئی منتشر ہو گئی ریسیور ہی موجود نہیں تھا بھئی کیا یہ کیا عجب منزل ہے اور پھر اس کو قوت بیان عطا ہوئی تو اسی گتھی کو سالف کرنا ہے آپ کی ازہانِ آلیہ پر اعتبار کرتے ہوئے اور سماتوں پر اعتبار کرتے ہوئے ایک بلند آواز بھیج دے صلواتِ محمد و آلِ محمد پر آپ انسان کے علم کی اندازہ لگائیں تھوڑی در میں علم پر گفتگو قرآن نے انسان کو بھی اس کی حیثیت بتائی ہے بار بار کل میں نے کہا تھا نا کہ اپنے جیسا کہنے والے اپنی حیثیت سمجھے آپ کی حیثیت کیا ہے علم کی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم وہ ہو کہ جسے وہ خدا تمہارے ماں کے بطون سے باہر لے آتا ہے من بطون امہاتکم اور کس منزل میں لے آتا ہے تمہاری کیفیت کیا ہوتی لا تعلمون الشیعہ تم کسی شئے کا علم نہیں رکھتے ہو یہ انسان کی منزل ہے وَمَا اُوْتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ ہم نے نہیں دیا ہے انسانوں کو علم میں سے مگر بہت ذرا سا ایک تم من کہا جو من اے تبعیزیہ ہے کسی شئے سے کچھ اس کے بعد لفظ قلیل بھی اور ایڈ کر دیا یعنی مائنورٹی میں مائنورٹی نہیں دیا علم میں سے ذرا سا اس میں بھی ذرا سا علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ جو انسان کے علم کی حیثیت ہے یہ مکھی کے سر کے برابر علم ہے یہ مکھی کے سر کے برابر علم رکھنے والا انسان ان لوگوں سے ان ہستیوں سے مقابلے پہ چلا آتا ہے کہ جن کے بچے پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں لوہ محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ابن حجر مکی اپنی کتاب سوائق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن و حسین علیہ السلام کا کی شان یہ تھی کہ یہ گہوارے میں لوہ محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے تو انسان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ تو جب پیدا ہوتا تھا تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے فلوسفی کی زبان میں ٹیبیولا راسہ ہے کلین سلیٹ ہے اور اس کے علم کی بنیاد کیا ہے ایک علم کی جھلک دیکھ لیں ہم اور آپ جس چیز کو علم کہتے ہیں وہ فائیو سینسز کی گرپ میں جو آ جائے اسے علم کہا جاتا ہے اور باقاعدہ فلسفے میں ایک پورا باب ہے جسے theory of knowledge کہا جاتا ہے epistemology جس میں علم سے بحث ہوتی ہے اس کی nature سے بحث ہوتی ہے اس کے sources سے بحث ہوتی ہے اچھا جس علم پہ بڑا غرہ اور ناز ہے یہ علم پانچ سینسز کی گرفت سے باہر نہیں ہے اور سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ فائیو سینسز خطاکار ہیں اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں جو کچھ بھی سینسری objects کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں منتقل ہوا وہ ہندرد پرسن شیورٹی اور سرٹینٹی اور یقین کے ساتھ نہیں منتقل ہوا اس لیے کہ یہ اورگنز خطاکار ہیں غلطیاں کرتے ہیں یہاں error پایا جاتا ہے یعنی انسان کا جو بھی ماحصل جسے علم کہا جاتا ہے وہ کبھی بھی ہندرد پرسن نہ پیور ہو سکتا ہے نہ سرٹین ہو سکتا ہے یعنی ہمیشہ element of doubt element of doubt اس میں پایا جائے گا کہ جاننے کے بعد بھی گوشہ رہے گا کہ ممکن ہے کہ یہ دھوکہ ہو اصل حقیقت کچھ اور ہو ہم کچھ اور سمجھ رہے ہو اس لیے کہ جو بھی آپ کے پاس عقص کے طور پر آتا ہے آپ یہ بتائیں جو کچھ اشیاء آپ کے سامنے بکھری ہوئی ہیں یہ جب تک آپ ان کا علم نہیں رکھتے ہیں یہ اپنا ایک نام رکھتی ہیں بھئی مثلا میں ایک چھوڑی سی مثال دوں آپ کسی بچے کو گھومانے لے جائیں اور آپ کہیں کہ ایسی وادی میں کہ جہاں پہاڑ ہوں دریاں ہوں سب کچھ ہو انسان جانور ہوں پیڑ ہوں آپ کہیں بیٹا یہ پیڑ ہے تو جیسے ہی اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پیڑ ہے تو اس کے ذہن میں کیا شئے منتقل ہوئی کیا وہ پیڑ اٹھ کے اس کے ذہن میں آ گیا آپ کہیں گے پیڑ نہیں آیا پیڑ تو ایک الگ حقیقت رکھتا ہے فردن فردن جتنی بھی حقائق ہیں یہ سب باہر ایگزس کر رہے ہیں لیکن ذہن انسانی میں کیا چلا آتا ہے یہ پیڑ نہیں چلا آتا بلکہ یہ پیڑ علم بن کر چلا آتا ہے کہ اب وہ یہ کہتا ہے ہاں میں جان گیا یہ پیڑ ہے یعنی جو منتقل ہوا وہ عکس منتقل ہوا اور جب ذہن کے اندر آیا تو اسی کو علم کہا جاتا ہے تو یہ کائنات فردن فردن انڈیوجولی بہت سے آبجیکت کو گھیرے ہوئے ہیں جب تک آبجیکت باہر ہوتا ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے وہ دریا ہوتا ہے وہ شجر ہوتا ہے وہ ہوا ہوتی ہے وہ چرند ہوتے ہیں وہ پرند ہوتے ہیں وہ پلانٹس ہوتے ہیں وہ سٹارز ہوتے ہیں مگر جیسے ہی آپ انہیں دیکھتے ہیں انہیں محسوس کرتے ہیں تو وہ شئے آپ کے اندر نہیں آتی بلکہ اس کی اکس اور امیج آپ کے اندر آتی ہے وہ باہر رہتی ہے آپ کے اندر جو منتقل ہوتا ہے اسے علم کہا جاتا ہے میں گوشے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں بھئی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ان دو چھوٹی آنکھوں سے پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ایکسٹرنل آبجکس کو جتنے بڑے کیوں نہ ہوں اکس کو کھیج کر ان کو علم میں تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے وجود کا حصہ بناتے چلے جاتے ہیں تو جب ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہمارے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے اور مولا نے بھی یہی کہا تھا نحج الولاغہ میں اے انسان اپنی حیثیت کو پہچان ارے تیرے اندر مالک نے عالم اکبر کو سمو دیا ہے یہ تیرے علم کی پہچان کہ تُو باہر کے اوبجک کو دیکھنے کا محتاج ہے مگر یاد رہے امتی میں اور امام میں ایک فرق ہوا کرتا ہے امام امتی کی طرح علم حاصل نہیں کرتا بلکہ قرآن نے سورہ یاسین میں قصیدہ پڑھا وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ ہم نے ہر شئے کو امام مبین کی ذات میں رکھ دیا ہے اب مجھے کہنے دیں امام کو کائنات کو دیکھنا نہیں پڑتا ہے جب کائنات پھیلتی ہے تو کائنات بن جاتی ہے سمٹتی ہے تو علی بن جاتی ہے جملہ ارز کروں کائنات کو سمیٹ دیجئے تو نکتے میں چلی آتی ہے یہ آج کی دنیا سمجھی ہے جو ڈاٹ نیٹ تیکنولوجی کو جانتی ہے بھئی کل تک نکتے والے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ بے کا نکتہ کیا شئے ہے یہ کائنات کی ابتدہ ایک ذرے ایک ڈاٹ سے ہوئی ہے جو بے کے نیچے پہوشیدہ ہے علی یہی کہنا چاہتے ہیں جب کائنات سے مٹتی ہے کسرت وعدت کا لباس بہنتی ہے تو علی بنتا ہے علی پھیلتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے اس سے بہتر ایک سن آواز بھیج دے ایک بلند آواز بھیج دے محمد و علی محمد تو یہ انسان کے علم کی حیثیت ہے کہ جب تک وہ دیکھ نہ لے تب تک وہ اس شئے کا عالم نہیں ہو سکتا اور علم بھی کس حد تک ہے خالی اکس تک ہے حقیقتِ آشیا نہیں معلوم ہے بے بے آپ کو بہت قریب لے آیا اپنی منزل سے حقائق نہیں معلوم ہے اور اس انسان خاتی اور گنہگار کی کیا منزل ہے انبیاء و مرسلین کی منزل دیکھئے وہاں بھی حقائق نہیں معلوم ہوتے ہیں ایک طالب علمانہ گزارش کر رہا ہوں جنابِ ابراہیم قد داور شخصیت ہے نبی ہیں رسول ہیں خلیل ہیں امام بنا دئیے گئے مگر جب امام بنائے گئے تو فوراں اللہ سے پوچھ لیا پروردگار ربِ ارنی کیفَ تُحْجِ الْمَوْتَ اے پالنے والے مجھے ان دو آنکھوں سے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا آوازِ قدرت آئی اَوَلَمْ تُعْمِن بہت توجہ کیا ایمان نہیں لائے قَالَ بَلَا بِشَكْ لَایا پھر کیا وجہ ہے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں وَلَكِنْ لَيَتْمَئِنَّ قَلْبِي مگر اس لیے یہ حقیقت دیکھنا چاہتا ہوں جانتا ہوں کہ موت و حیات تیرے اختیار میں ہے اور انسان جب مرے گا تو پھر زندہ ہوگا مگر اس حقیقت موت و حیات سے واقف نہیں ہوں ہوتا کیسے ہے یہ پروردگار اتمینان قلب کے لیے تاکہ اتمینان حاصل ہو جائے کہ جو دیکھا وہ صحیح دیکھا اور حقیقت تک پہنچ جاؤں ظاہر پہ نگاہ نہ رہے باطن تک پہنچ جائیں جناب ابراہیم کی منزل دیکھ رہے ہیں آپ اللہ نے نے دکھا دیا اب فخر ابراہیم کی منزل آئی قرآن کہتا ہے وَكَدَلِكَ النُّرِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو کبھی کبھار کائنات کا ملکوت دکھا دیا کرتے تھے یہ ملکوت کیا ہوا ملکوت کہتے ہیں عشیاء کی حقیقت یعنی ان کا ریل ایکزسٹنس یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ اپیرنٹ ایکزسٹنس ہے اس کا کیمیکل اور سٹرکچرل کمپوزیشن اس کا اصل ایکزسٹنس ہے جس کی رسائی اس کے سٹرکچر تک ہو جائے وہ اس کی ماہیت کو بدل سکتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا آپ کو لطف آئے گا تو ابراہیم جاننا چاہتے ہیں کائنات کی اصلی حقیقت جو نظر آرہا ہے وہ تو آنکھوں کا یہ جو ظاہری آنکھوں جو نظر آرہا ہے یہ وجود ایکزس اس کیسے کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے امامت ملنے کے بعد ہم ان کو کبھی کبھار کائنات کا ملکوت یعنی کائنات کی ریالٹی دکھا دیا کرتے تھے یہ وہ امام ہے جو لوگوں کے امام ہیں جو پہلی منزل پر امامت ہے جب امامت اپنے اکمال اور کمال اور التقا پہ پہنچی تو ایک صاحب کمال کا جملہ کائنات میں گونجتا ہوا نظر آیا لو کشف الغطا لمزدت یقینہ اگر علی کے سامنے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد یہ منزل ہے ائمہ کی یہ منزل ہے ولایت کی میں ایک بات اور عرض کر کے اپنی آیت پر آکے نہ بات کو ختم کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ ائمہ تاہرین اس کائنات کی حقیقت سے واقف ہیں نبض کائنات جانتے ہیں کیوں؟ میں ایک مثال سے واضح کروں ایک سائنس کی مثال ہے بالخصوص بچوں کے لئے جب آپ کسی شئے کی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کا آپ جب آپ ایٹومک کانفیگریشن دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اس کا ایک ایٹومک نمبر ہوتا ہے وہ ایٹومک نمبر اس شئے کو وہ خاصیت عطا کرتا ہے اگر آئرن ہے تو اس کا ایٹومک نمبر ڈیفرنٹ ہے اگر گولڈ ہے تو اس کا ایٹومک نمبر ڈیفرنٹ ہے ہر شئے کا اپنا الگ ایٹومک نمبر ہے اور اس ایٹومک نمبر سے اس شئے کو وہ خاصیت عطا ہوتی ہے اس کے اندر جو اوربائٹلز ہیں اس کے آخری اوربائٹلز میں جو الیکٹرون ہوتے ہیں جنہیں آپ ویلنس الیکٹرون کہتے ہیں یہی وہ ہوتے ہیں جن کے نمبروں کو بدلہ جا سکتا ہے جن کی گنتی میں فرق آ سکتا ہے جو جتنا نیوکلیس سے قریب ہوتا ہے اس کو اتنی عظیم طاقت چاہیے وہاں سے نکال کے کہیں اور لانے میں یہ بیسک سائنسی حقائق ہیں جو ہم لوگوں نے انٹرمیجٹ پر پڑھے تھے میں دیکھے اس کو استعمال کر رہا ہوں فضائل کی روشنی میں ایک سلوات دھج دیں محمد و آل محمد پر اگر آپ آج کے سائنٹس سے پوچھیں کہ اس کو جو ہے وہ آئرن کو گولڈ میں تبدیل کرنا ہے اٹومک نمبر کو بدل کے تو سائنس کہتی ہے کہ ممکن ہے امپوسیبل نہیں ہے مگر اس کے لیے جو انرجی چاہیے وہ اس کائنات میں ہے نہیں اتنی زیادہ انرجی چاہیے اس لیے کہ خود لیٹس سائنس کے مطابق جو آئرن ہے لوہا اس کا ذرہ اس کا ایٹم یہاں کا نہیں ہے یعنی یہ اس دنیا میں جو طاقت ہے وہ آئرن کو نتھنگ سے سمتھنگ میں نہیں لا سکتی اس کے لیے کسی کاسمک انرجی کی ضرورت ہے اب آپ سمجھے قرآن کا اشارہ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدِ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے یہ لوہا یہاں کی مخلوق ہے ہی نہیں یہاں پیدہ ہی نہیں ہوا ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے یہ کہیں اور سے طاقت لے کے آیا ہے جہاں طاقت کا سرچشمہ پایا جاتا ہے تو اب اگر آپ کو اس لوہے کو گولڈ میں لانا ہو تو مثال کے طور پر اگر لوہے کے آوٹر آربٹ میں مثال کے طور پر سیونٹی ٹو الیکٹرونز پایا جاتے ہیں اور گولڈ میں ایٹی ٹو پایا جاتے ہیں تو دس کے اضافے کے لیے اتنی عظیم طاقت کی ضرورت ہے کہ جو یہاں ممکن نہیں ہے ہائپو تھٹکلی اتنی طاقت ہو جائے تو ایک شئے اپنی ماہیت کو نیچر کو تبدیل کر کے دوسری شئے کے اس میں داخل ہونے لگتی ہے اور لوہا گولڈ میں تبدیل ہو سکتا ہے سیسا اور سمنٹ گولڈ میں تبدیل ہو سکتی ہے اب قربان جائیں سائنس نے اتنا تو اعتراف کیا کہ اگر اتنی الہی سلطان طاقت موجود ہو تو وہ شئے کی ماہیت کو بدل سکتی ہے امام رضا کے دور میں ایک شخص امام نے کہا اگر میں اس دیوار کو اشارہ کروں توجہ رہے اگر میں اشارہ کروں تو یہ رنگت کو تبدیل کر دے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سیسے اور سمنٹ کی دیوار گارے کی دیوار گولڈ میں تبدیل ہونے لگی امام مسکرائے کہا میں نے خالی مثال دیا تھا بھئی یہ کیسے ہو گیا جب تک کہ ان کو نوری مخلوق نہ مانو گے یہ موجزہ سمجھ میں نہیں آنے والا جو خود الہی نور سے بنا ہو وہ اشارہ کرتا ہے آوٹر اوربٹ کے الیکچرون بغ جاتے ہیں بہتر سے پیاسی ہونے لگتے ہیں سلامات محمد و آل محمد پر اس لیے کہ ان کے پاس قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تنفضونا تم اس اختار سماوات کو نہیں چیر سکتے ہو اللہ بے سلطان جب تک کہ تمہارے پاس دیوائن انرجی اور طاقت نہ ہو تم اس کائنات کے آگے نہیں نکل سکتے ہو یہ وہی وہ سلطان ہے جو آئمہ طاہرین کے پاس ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اشیاء کی حقیقت کو تبدیل کر دیتے ہیں اب آتا ہوں آیت کی طرف اور بات کو ختم کر دوں چنانچہ آپ دیکھیں کہ آئمہ طاہرین کے لیے یہ آیت کبھی کسی کے سمجھ میں نہ آتی کہ تعلیم پہلے دی ہے خلقت بعد میں ہوئی ہے اب وہ لوگ جو فقط ظاہر کو مانتے ہیں اور صرف اور صرف بشریت ہی پر ان کی زندگی ٹکی ہوئی ہے وہ بشری زندگی سے اس آیت کو نہیں حل کر سکتے جب تک کہ یہ نہ مان لیا جائے کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے یعنی ظاہراں تو شکل بشری میں ہیں اور باطن ان کا اصلا نورانی ہے جب اہل بیت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ علم القرآن اور خلق الانسان یہ کوئی دو جدہ حیثیت اور ریالٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی انسان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے یعنی جب اسے اللہ نے وجود بخشا تو وجود بخشنے کے ساتھ اسے علم عطا کرتا چلا گیا یعنی وہ راسخون فی العلم ہیں کہ جو علم میں اس طرح راسخ ہیں کہ نہ علم ان سے جدہ ہوتا ہے نہ علم سے کبھی یہ جدہ ہوتے ہیں اس لیے کہ عزیزوں ایک مسئلہ ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر آپ یہ مان لیں کہ انوار محمد و آل محمد خلق تو ہوئے مگر علم الگ ہے اور ان کی ذات الگ ہے یعنی یہ پیدا ہونے کے بعد پیدا ہیں ظرف خالی ہے ان کا اور باز لوگوں نے یہ شبہ پیدا کرنے ہی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے مان لیا ہم نے کہ یہ اول مخلوق ہیں اول نور ہیں لیکن یہ پیدا تو تھے مگر علم سے خالی تھے اس لیے کہ یہ ان پر بھی جہالت کا دور گزرا ہے معاذ اللہ اس آیت قرآن نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ یہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ان کے نور کو خلق کیا اور ایسا ہی چھوڑ دیا تو پھر ان پر کوئی دور کوئی لمحہ ایسا ضرور گزرا کہ جس میں یہ علم سے خالی تھے اس آیت نے فورا جواب دیا کہ علم القرآن اور خلق الانسان ایک ساتھ ہوا ہے اس لیے کہ اگر نہیں مانا آپ نے تو پھر ایک ایسا دور لازم آئے گا کہ جس میں محمد و آل محمد موجود تو ہوں گے مگر علم سے خالی ہوں گے مگر یہ اس سے بڑے بلند ہیں اس لیے کہ ان کی حدیث نے فورا بتایا کہ جب اللہ نے ہمارے انوار کو پیدا کیا اور ہم کو مسکن دیا تو فن تقنا ہم بولنے لگے فسب بہنا اور ہم نے تذبیح کرنا شروع کر دی اب آپ سمجھے کہ اہلِ بیتِ اتحار وہ ہیں امتی وہ ہے جو پیدا ہو تو جاہلِ مطلق ہو اور زندگی بھر جہل کو جتنا دور کرتا چلا جائے اس پرپورشن میں وہ عالم کہلاتا ہے بھئی یاد رہے اس لیے کہ ویلیم ہیزلٹ نے کیا کہا تھا ایجوکیشن is the progressive discovery of our ignorance ہمارا اور آپ کا علم کیا ہے جس قدر علم آتا چلا جاتا ہے جہالت اتنے پرپورشن میں دور ہوتی چلی جاتی ہے یعنی ہم قبر تک جانے تک اصلا جاہل ہی رہتے ہیں جتنا علم حاصل کرتے ہیں اتنی جہالت دور ہو پاتی ہے اب آپ سمجھے جب پوچھنے والے نے امام سے پوچھا تھا کیا آپ عالم ہیں تو عجب جواب دیا تھا اس گوشے کو آپ کے سامنے ظاہر کر کے بس بابِ مسائب میں آ جاؤں آپ یہ بتائیے ہماری دنیا میں جسے ہم علم کہتے ہیں آج یہ سپر سپیشلائزیشن کا دور ہے یا بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے خود ہتا ہے کوئی اس میں سے پروفیسر ہو کوئی ڈاکٹر ہو جتنا بھی آپ آج کسی سبجیکٹ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنا زیادہ سبجیکٹ کے اندر برانچنگ ہو گئی ہے کہ اب آپ مکمل کیمسٹری کے مطلق استاد کا دعویٰ نہیں کر سکتے اس بات کو محسوس کیجئے گا مثلا ایک صاحب ہے وہ فیزکس کے ایکسپرٹ ہے لیکن کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آج کہ میں مکمل فیزکس جانتا ہوں جو چاہے پوچھنا ہے پوچھ لو خود اس فیزکس کے اندر پندرہ سے بیس برانچنگ موجود ہیں یعنی کوئی صاحب اگر کہیں کہ میں آپٹکس کا استاد ہوں تب بھی وہ شرمندہ ہوں گے اس لئے کہ آپٹکس کو کل ابھی تک نہیں جان پائے ہیں پڑھا ہے فیزکس اس کے اندر آپٹکس آپٹکس کے اندر کوئی اور ایک سپیچلائزیشن ہوگی جس کے قابل اور عالم کہلاتے ہیں میڈیکل سائنس میں پوری آنکھ کے سپیچلیس کوئی صاحب نہیں ہے آنکھ کے اندر ایک پارٹ ہے جسے یلو سپورٹ کہتے ہیں اس کے ماہر ہیں فلہ صاحب ریٹینا کے ماہر ہیں فلہ صاحب دارک سپورٹ کے ماہر ہیں فلہ صاحب خاص لکوڈ ہیں آنکھ کا اس کے سپیچلیسٹ ہیں ان سے کہا جائے ذرا ریٹینا کے بارے مدعی کا میرا ایریا نہیں ہے پہا تو ہے مگر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب کچھ جانتا ہوں اب میں آپ کو مولا کی حدیث سناؤں امام کہتے ہیں علم نقطہ علم تو ایک نقطہ تھا وَكَسَّرَحَلْ جَاهِلُونَ ارے جاہلوں نے اس لئے بھیلانا شروع کر دیا ہے کہ اب سمیتے نہیں سمیت رہا ہے تو اب سمجھے آپ آج کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور مفقر سائنٹس یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کل علم کا استاد ہوں کسی برانچ میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو چاہے پوچھنا ہو پوچھو یعنی دنیا نے کیا نظریاں دیا جتنے قابل ہوتے چلے جاؤ جہل تمہاری ذات سے الگ نہیں ہوگا کبھی جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤگے اس پروپورشن میں جہل تم سے دور ہوگا مگر رہے گا جہل امام سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا کیا آپ عالم ہیں اگر کہہ دیتے ہاں میں عالم ہوں تو یہ آج کی متبدن دنیا کہتی کہ جعفر صادق بھی اسی طرح عالم ہوں گے جس طرح ہم لوگ عالم ہیں مگر کیا جواب دیا ہے کہا میں جاہل نہیں ہوں جملہ عرض کروں یعنی ایک جملے سے کیا بتایا میں جاہل نہیں ہوں یعنی مطلق جہل کی نفی کر کے بتایا ہم محمد و عالم و محمد وہ ہیں جو بس اور بس علم ہوا کرتے ہیں جہایت ہماری ذات میں پھٹک بھی نہیں سکتی ہے سلام آدھ محمد و عالم و محمد پر تو یہ وہ زوات مقدسہ ہیں جن کی تخلیق اور علم ایک ساتھ ہیں علم القرآن اور خلق الانسان یہ بالکل ایک کونسپٹ ہے اس میں کوئی دوری نہیں ہے اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اس لئے کہ اگر فاصلہ آپ نے مان لیا کہ پیدا پہلے کیا بعد میں علم دیا تو پھر یہ ہماری منزل ہوگی اس لئے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں باہر سے علم ہمارے اندر جتنا آتا ہے اتنے کے عالم ہوتے ہیں مگر یہ کون ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی تخلیق ہی سب سے پہلے ہوئی ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا جو اہلِ بیت کے وسیلے کے منکر ہیں اور اہلِ بیت کے وسیلے کو بیچ میں لانے کو شرک کہتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اہلِ بیت کو بیچ میں نہیں لاؤگے تو شرک ہو جائے گا کیوں کیوں دلیل سننے معصوم کی روایت معتبر روایت ہے کہ امام کہتے ہیں جب ہمارا نور خلق ہو گیا اس کے ہزاروں سال کے بعد اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا اور جب ملک کو پیدا کیا ملائکہ کو پیدا کیا تو اس نے جب ہمارے نور کی عظمت کو دیکھا جلال اور جمال کو دیکھا تو فوراں سجدے میں گر کے ہازہ ربی کہہ اٹھا اب عظمت اہلِ بیت پہچانے ظرف اہلِ بیت پہچانے ارے امتیوں یہ چند گرام کی خلافت کو اہلِ بیت کے سامنے پیش نہ کرنا یہ عرب کے چرواہوں کی خلافت کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ وہ اولیاءِ خدا ہیں جن کو معصوم ملک اپنا خدا مان رہا تھا اگر یہ اس وقت خاموش رہ جاتے تو فری اف توس خدا ہی مل رہی تھی کچھ کرنا ہی نہیں پڑھا تھا مگر یہ ظرف اہلِ بیت ہے فوراں سجدے میں گرے سبحانہ ربی الالہ واب حمدہ ارے ملک کی توحید کو بچا لیا اب جملہ کہنے دیجئے اہلِ بیت اسے کہتے ہیں جو معصوم ملک کے لیے وسیلہ بنے تو اس کی توحید بچ جائے اے خاتی گنہگار امتی تو معصوم نہیں ہے اگر ان کو بیت سے ہتایا تو ذہن کا تراشہ ہوا خدا تو مل سکتا ہے حقیقی خدا کبھی نہیں مل سکتا ہے سلام آب محمد آلِ محمد بس جو پہلی منزل پر مقام نور پر ملک کے لیے وسیلہ نجات بن جائیں کہ اگر بیچ میں یہ نہ آ جاتے تو یہ ان کو خدا مان رہے ہوتے کیا ظرف اہلِ بیت ہے تب ہی تو اہلِ بیت کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا مگر بھیجا سب سے بعد نے عجب راز ہیں اس کے اندر لوگ کہتے ہیں جو سب سے محبوب تھے جن کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ان کو اتنی کم عمر میں دنیا کے لیے کیوں بھیجا سب سے پہلے جناب آدم کو بھیج دیا یہ ایک لاکھ تیس ہزار کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے آخر میں ترسٹ برس کے لیے بھیجا ہے اپنے حبیب کو اور اس میں بھی ایک رات کا بہانہ نکال لیا کہ دل نہیں مانا تو چلے آؤ سفر عشق پہ چلے آؤ وہاں بھی بلاہی لیا اپنے پاس تو آخر اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ جو اس حقیر کو سمجھ میں آتی ہے شاید آپ کے لیے بلکہ بچوں کے لیے کوئی نئی بات ہو اہل بیت اتھار کا اصل جو کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ توحید خدا کو منوانے آئے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا تھا اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کبھی پہچانا ہی نہ جاتا لہذا ان کا ہر عمل ان کا ہر موجزہ ہر کرامت اس بات توحید کے لیے ہے اپنے فضائل کو دکھانے کے لیے نہیں تھا اللہ کی وحدانیت کو ثابت کروانا تاکہ کائنات اس مبدع حقیقی تک پہنچ سکے ایک معصوم امام کے ساتھ تو دیکھا اہلِ بیت نے کیا کہ آدم سے لے کے اور آخر تک جن جن اشیاء کو لوگوں نے مقامِ علوہیت پہ رکھا اہلِ بیت نے اسے فرازِ عرش سے نوٹ کرنا شروع کیا تم نے سورج کو خدا مانا اہلِ بیت نے نوٹ کیا تم نے سورج کو اللہ کے مقام پہلا کر پرستش شروع کر دی ہم نے نوٹ کیا تم نے چاند کو خدا مانا ہم نے نوٹ کیا تم نے ستاروں کی پرستش شروع کر دی ہم نے نوٹ کیا تم نے پیڑوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کیا ہم نے نوٹ کیا تم نے سنگریزوں کو کنکروں کو اپنا معبود ماننا شروع کیا ہم نے نوٹ کیا تم نے جانوروں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کیا ہم نے نوٹ کیا بھئی اب سمجھے راز آپ پیدا پہلے کیا بھیجا آخر میں تاکہ اب تک جب کائنات اور انسانیت حسرتیں اپنی نکال لے اب جس جس کو تم نے مقامِ علوہیت پہ لاکے رکھا اہلِ بیت کو بھی زد ہو گئی کہ اپنے در پہ نہ جھکا لوں تم نے سورج کو خدا مانا دیکھو ہم پلٹا کے بتائیں گے یہ خدا نہیں ہے تم نے ستارے کو خدا مانا عظمتِ زہرہ کو دیکھ کے ستارہ خود پیچھے آ جائے گا تم نے دریاؤں کے سامنے ہاتھ پھیرا ہم مسلح بچھا کے مزاجِ آپ بدل دیں گے تم نے سنگریزوں کو خدا مانا ہم دستِ مبارک میں اٹھا کے اپنا کلمہ پھوا لیں گے تم نے پیروں کو خدا مانا ہم جہاں سے گزریں گے جھوکے سلام کریں گے تم نے درندوں کو خدا مانا ارے ہم کتہرے میں جائیں گے یہ تلوے کو جاتے گا سمجھے آپ جس جس کو تم نے اللہ کے مقام پہ رکھا ہم اس پر اپنی ولایت کا تصرف دکھا کر ثابت کریں گے کہ یہ خدا کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ تمہارا خدا ہمارا نوکر نظر آتا ہے بس بات کو ختم کر دیا عزیزوں اسی پر ایک جملہ اور سن لیں اس لیے کہ یہ تو دیکھا اہلِ بیعت نے مگر ایک مصیبت اور ہے ان سب کے شجرت الانبیاء جنابِ ابراہیم آپ کو ان سے جائے کہنا پڑے گا جنابِ ابراہیم آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس لیے کہ نمروت کے دربار میں جب دلیل دیتے ہیں وحدانیت کی اور بڑا سر عقل کر کے کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے مردے کو زندہ کرتا ہے وہ یحیی اور یمیت ہے تو باطل عقل نے کہتا انا احیی و امیت ارے میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مار دیتا ہوں جس کو فانسی کی سزا دیتی اس کو چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اس کا سر قلم کروا دیا تو اب قرآن کہتا ابراہیم نے ایک بڑی عجب دلیل لا کے دی ایسی دلیل تھی کہا ان اللہ یعطی بشم سے من المشرق ساتے بہا من المغرب میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تو اس کائنات کا رب ہے تو مغرب سے نکال بھئی جناب ابراہیم سے کہنا پڑے گا آقا یہ کیا کہہ رہے ہیں ارے ایک فخر ابراہیم آنے والا ہے سلامان محمد و آل محمد پر یہی تو ابراہیم نے دلیل دیا کہ رب اسے کہتے ہیں جو مغرب سے سورج کو نکال دے تو اب جو علی کر رہے ہیں تو پھر ابراہیم کی دلیل کے اعتبار سے علی کیا ہوئے مگر یاد رہے ہم میں اور نسیری میں یہی فرق ہے وہ کم ظرف آہے وہ بددوق ہے وہ اس کو دیکھ کے سجدہ کرنے لگتا ہے اور توہی سے مو کو مور لیتا ہے اس نے علی کا موجزہ تو دیکھا مگر موجزہ دکھانے کے بعد سجدہ علی کو نہیں دیکھا علی نے جب کوئی کرامت و موجزہ دکھایا تو کائنات کو اپنی طرف متوجہ کیا اپنی طرف توجہ کر کے سجدہ میں جاکے خدا کی طرف مور دیا سلوات محمد و آل محمد پر بسنے یہ ہے اہلِ بیت کا یہ ہے اہلِ بیت کا میار یہ ہے مقام اہلِ بیت کہ بھیجے اسی لیے گئے کہ مقام علوہیت میں جن اشیاء کو لا کے رکھا تھا ان کو اپنے در پہ جھکا کے نوکر بنا کے دکھائیں گے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے اگر یہ خدا ہے تو جو ان کو کنٹرول کر کے بدل دے وہ کتنا بڑا خدا ہوگا مگر یاد رہے تب ہی تم مومن کا امتحان سخت ہے ارے علی کی فضائل کو دیکھ کر عجب حال ہوتا ہے جو اس مقام پر دل کو اتمینان دے لے اور علی کے سجدوں پہ نگاہ رکھے وہی تو علی کا حقیقی عاشق کہلائے گا یہاں سے بہکنے نہ پائے بڑی خطرناک منزل ہے اچھے اچھوں کے دم اکھڑ گئے امام شافعی بھی آخری وقت تک نہ سمجھ پائے اور اپنے اشعار میں کہ گئے کہ شافعی آج تک نہ سمجھ پایا کہ اللہ رب ہے کہ علی رب ہے اس کا سلوات محمد و آل محمد پر میں یہی کہوں گا شافعی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آپ کی منزل ہے ہمارے پاس وہ توحید کے علم بردار ہیں کہ ہم نہ نصیریت کی طرف جاتے ہیں نہ غالیوں کی طرف جاتے ہیں ہم سرات مستقیم علی پر موجود ہیں اور ہم علی کی فضیلت کے اعتراف اور اس کے معارف کے لیے مشکل کشاہ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ اے مشکل کشاہ آپ ہی مدد کیجئے اپنے معارف کو ہمارے قلوب میں منتقل کرنے کے لیے اس لیے اگر آپ کا دست کرم نہ ہوا تو بہک جائیں گے مگر اگر آپ ساتھ ہیں تو ہم آپ کے وسیلے سے حقیقی توحید تک پہنچ جائیں گے ایک ملجل کر سرواد بھیج دے محمد و آل محمد پر بس عزیز آر محترم زحمت تمام ہوئی اس سے زیادہ آپ گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں کہ آپ کی اور سما خراشی کی جائے چنانچہ آپ دیکھیں کہ رحمان نے یہ رحمانیت کا تقاضی تھا کہ ایسے انوار مقدسہ کو وجود بخشے کہ جو وجود میں آئیں تو عالم ہو جو وجود میں آئیں تو نبی اور ولی ہو جو اس کے تمام صفات جمال و کمال کے کامل مظہر ہو تاکہ جب اللہ ان کو پیدا کرے تو ان کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنائے اور ان کو وہ آئینہ قرار دے کہ جس میں دیکھتے چلے جاؤ اور جمال خدا کا مظاہرہ کرتے چلے جاؤ دیکھتے جاؤ کہ خدا کیسا ہے اس لیے کہ جب یہ کریم ہیں تو ان کا خدا کتنا کریم ہوگا جب یہ دشمن کو جامع شیر پیش کریں تو سمجھنا کہ جب ان کے رحم کا کرم کا یہ عالم ہے تو خدا علی کتنا کریم ہوگا اور جب یہ میدان کارزار میں تلوار کی بجلیاں گرا کر قہر دکھائیں تو سمجھ لینا کہ جب فرش کا علی اتنا قہر اور غضب رکھتا ہے تو عرش کا علی کتنا قہر رکھتا ہوگا لہذا اہل بیت نے اپنے ہر قدم سے اپنے ہر عمل سے توحید کو ثابت کیا اور کائنات کو خدا کے راستے پر لاکے سراتِ مستقیم پر چلا کے دکھایا کہ جو امامِ برحق ہوتا ہے اور ولیِ مطلق ہوتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چل کر ان کی منزل کے آخری موقع پہ بھی آتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ آتا ہے سرات میں بھی ساتھ آتا ہے اور جنت میں بھی ساتھ ہوگا مگر ازادار آپ جانتے ہیں کہ اتنے فضائل اور مناقب کے باوجود بھی کیا کربلہِ معلہ میں رگِ لا الہ الا اللہ کو قتل نہیں کیا گیا اس لیے کہ یہ فقط حسین کا گلہ نہیں تھا جو زہرِ خنجر تھا بلکہ یہ کلمہِ توحید کو کاتا جا رہا تھا یہ لا الہ الا اللہ کو زبح کیا جا رہا تھا یہ محمد الرسول اللہ کو پامال کیا جا رہا تھا ازاداران کل سے آپ سنیں گے مسائبِ محمدِ مصطفیٰ اور امامِ حسنِ مجتبہ مگر آج کی بس دو منٹ کی زحمت ہے ہاں حسین کا قتل تو ہو گیا مگر حسین کے بعد جو وراثتِ حسین آگے بڑھی تو زینب و سجاد نے حسینیت کو زندہ کیا اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو حسینیت کربلا میں ختم کر دی گئی ہوتی ہاں حسینیت کو دوام بخشا ہے جنابِ زینبِ علیہ مقام نے اور امامِ سجاد نے کہ اگر پابند سلاسل بھی ہیں تو کیا ہوا اگر گلے میں خاردار توخ ہے بھی تو کیا ہوا ارے مقامِ توحید کو واضح کرتے رہنا ہے مقامِ ولایت کو بتاتے رہنا ہے ہاں ازاداروں یہ وہ آج کا دور ہے کہ جس میں اہلِ بیتِ اپھار اسیری کو جھیل کر اور زندان سے رہ کر اب مدینے آ چکے ہیں مجھے ایک واقعہ سن لیں اور زحمت کو تمام کروں اس لیے کہ دکھیاری ماں بیٹھی ہوئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے زاکر اب میرے لال کے مسائب پر اور ان عصیروں کے مسائب پر جن کو رہنے والا کوئی نہیں تھا ہاں زینب جب سے مدینے آئی ہیں ارے اپنے بھائیہ کے مسائب بیان کرتی ہیں ارے ہم زاکر تو زمان کر دیتے ہیں تو زبان میں جو تاثیر ہوتی ہے اس کے مطابق گریہ ہو جاتا ہے ہاں زینب نہ کسی کتاب کی محتاج تھی نہ کسی زاکر کی محتاج تھی ارے زینب تو وہ اینی شاہد تھی کہ جس نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا اسی لیے راوی کہتا ہے ارے جب زینب مسائب بیان کرتی تھی تو آسمان روتا تھا ارے زمین روتی تھی چرنگ و پرند روتے تھے ہاں زینب کہتی تھی مدینے والوں ارے میں نے دیکھا کہ میرا بھائیہ ارے زیر خنجر عزاداروں امام سجاد اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ روایت کہتی ہے کہ وضو کا پانی ارے اتنے آسو گرتے تھے کہ وہ پانی بدلنا پڑتا تھا ایک دن کسی نے کہا مولا ارے کتنا روئیں گے ارے کوئی انتہا ہے رونے کی عجب جملہ کہا کہا تو نے انصاف نہیں کیا ارے جناب یاکوب کہ ایک ایک ہی بیٹا یوسف تھا علم نبوت سے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہائے میرے اٹھارہ یوسف کربلا میں مثل گوز پند ارے زبا کر دی بس عزداروں آخری جملے روایت کہتی ہے کہ امام سجاد اکثر بازاروں سے گزرتے تھے قصائی ہوا کرتے تھے وہ امام کی حالت کو جانتے تھے کہ کسی جانور کو زبا ہوتے ہو دیکھ نہ لے عجب روایت ہے بڑی دردناک روایت ہے پرامی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام سجاد گزر رہے ہیں ارے قصائی اپنے کام میں ایسا غافل تھا کہ وہ دیکھ نہ پایا کہ سید سجاد دکان کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں عجب جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں او بھائی ذرا یہ تو بتا کیا تُو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا عجر رکم اللہ عجر رکم اللہ کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کے جت کی شریعت پہ ہوں ہاں میں نے اس کو پانی پلایا تھا کہا اس کو دانہ کھلایا تھا کچھ کھلا کے اس کو زبا کیا تھا کہا فرزند رسول ایسا ہی کیا تھا کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کے جت کی شریعت پر عمل پہ رہا ہوں ہم جب کبھی کسی جانور کو زبا کرتے ہیں تو زبا کرنے سے پہلے پانی پھلاتے ہیں دانہ کھلاتے ہیں چھوڑی کو بہت تیز رکھتے ہیں بہت دیر چھوڑی نہیں چلاتے اب یہ سننا تھا سجاد نے امامہ پھیکا مو کو پیتا ہارے میرا بابا وہ جانور سے زیادہ کیسے مقام پر آز آیا ظالم نے تین دن کبھو کا پیاسا پشت گرگن پر بارہ وار کیے میرا بابا پانی مانتا رہا امتی دیکھتے رہے حسین کا گلا کٹتا رہا بہن دیکھتی رہی آسمان میں قیامت کے آثار نمودار